ہیلو ایوری بان ہاں ویو آل ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ لوگ اور کیا مصروفیت ہے میں تو بہی بہت مصروف ہو چکی ہوں کیونکہ بچوں کے سکول کھل گئے ہیں اور اس ویکنڈ پہ ہمارے گھر ڈینر ہے تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم میں کیا کر رہی ہوں موسٹ امپورٹن چیز اس کی پریپریشن میں ایک ہفتے پہلے شروع کرتی ہوں that is the smell کھام لوگ جو کھانے پکاتے ہیں مسالوں کے بگھار کے بھونے کے اس کی smell پورے گھر میں بس جاتی ہے اور جب پارٹی ہوتی ہے یا کوئی ڈینر ہوتا ہے یا مہمان آتے ہیں تو وہ smell بہت ہی زیادہ پوری لگتی ہے تو اس کے لیے میں ایک ہفتے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دیتی ہوں ویسے تو خیر میں روزانہ ہی یہ کرتی ہوں لیکن اس کے لیے تو خاص تیاری ہوتی ہے ڈینر کے لیے تو یہ میں diffuser especially جب ڈینر ہوتا ہے تو اس سے ایک ہفتے پہلے سے میں daily 30 minutes آپ کا in the morning and in the evening میں اس کو on کر دیتی ہوں اس کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ یہ ایک پیسے تو پیفرس تو یہ ایک well ventilated room میں open کرنا چاہیے ہمیں چلانا چاہیے دوسرا یہ زیادہ جو ہے اگر ہو جائے تو آپ کا بہت ہی زیادہ سر میں درد ہو جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ویسے بھی ہر چیز کی access جو ہوتی ہے وہ خراب ہی ہوتی ہے تو it should be in limits تو بس اس میں ہمیں نے پانی ڈالا ہے ابھی اس میں کچھ few drops of essential oil اور میں اس کو on کر دوں گی اور اپنا کام کرتی رہوں گی اپنی صفائی اپنی cleaning and everything تو یہ جو گھر میں جو دیواروں میں جو ہم لوگوں کے کھانوں کی smell ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کم از کم تھوڑی سی مہک آ جاتی ہے اس سے اور یہ آپ ویسے بھی جب کھانا پکا رہے ہوں تو آپ کو daily بھی 30 minutes کے لیے اس کو اس کو on کر دیں میں اس کو کچھن میں کرتی ہوں آپ اس کو دل چاہے آپ کے روم کیٹس روم واش رومس anywhere you want to do it so this is the first step which i do to prepare my home یہ کچھ essential oils ہیں جو میرے پاس ہیں ان کے سب کی الگ الگ properties ہیں جیسی lavender oil it helps in sleep and relax rose جو ہوتا ہے it helps to reduce anxiety اسی طرح different oils rosemary it helps to reduce tension so یہ جو essential oils ہوتے ہیں یہ it helps in aromatherapy also لیکن بہی بات ہے کہ آپ یہ 30 minutes کے لیے ہی use کر سکتے ہیں ایک اور tip ہے کہ آپ اس کو اپنے furnace کے filter میں بھی تھوڑا سا few drops ڈال دیں تو آپ کا جب furnace چلتا ہے تو بھی گھر میں smell جو ہے وہ آتی ہے اس سے the next is the baking soda baking soda ایک بہت ہی اچھا deodorizer ہے baking soda کو آپ ایک باؤل میں رکھ کے فریج میں رکھ سکتے ہیں کسی میسن جار میں رکھ کے رکھ سکتے ہیں it helps to absorb the bad smell اس کے علاوہ ایک اور tip ہے کہ آپ اس کو اپنے کارپٹ کے اوپر سپرنکل کر دیجئے اور تقریباً اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں and then vacuum it تو آپ دیکھئے گا کہ ساری smell جو آپ کے bedrooms میں ہوتی ہے وہ چلی جائے گی اس سے so it's very good this is the thing which i always used is the natural potpourri یہ میں میرے تو یہاں پہ orange cinnamon and clothes لیے ہیں اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے lavender, rosemary جو آپ کو جس کی smell آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے اس میں just water and i took a crock pot dip a dipper اور اس میں میں نے یہ پانی کیندہ یہ سب چیزیں ڈالتی ہیں اور یہ slow 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 simmer پہ رکھ دیا ہے and یہ آپ کے پورے گھر میں اس کی smell ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے تو please don't worry آپ اس کو کسی بھی چھوٹے pot میں پانی بھر کے اور اس میں یہی چیزیں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہی چیزیں it's not necessary اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں جس کی smell آپ کو بہت زیادہ پسند ہو آپ روز leaves بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یہ تو میرے خواہ سے سب بھی کو بتا ہے candles scented candles جو کہ ہر جگہ available ہیں آج کل ہر سپر مارکٹس میں آپ کو ڈالر شاپ پہ بھی بھی بہتی ریزنیبل پرائز میں مل جاتی ہیں یہ دو کھانا بناتے ہیں بہت ہمیشہ آپ کو اپنے رکھنی چاہیے کیونکہ یہ جو ہمارے مصالوں کی جو smell ہے candles helps to absorb and as well as it gives a very magical effect in dinner parties تو یہ ضرور آپ کو جلانی چاہیے تاکہ ایک دو سینٹ خوشبو ہوتی ہے اور دوسرا یہ جتنی بھی آپ کے مصالوں کی smell ہے یہ بھی absorb کر لیتی ہے تاکہ موسیقی 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 ایہوپ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس سے آپ کا گھر مہکتا رہے گا اور بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہسی کہہ کہے اور مسکراہت یہ ضرور گھر میں ہونی چاہیے تو اس سے بھی آپ کا گھر مہکے گا اور اس کی خوشبو دور دور تک جائے گی ایہوپ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی